اگر آپ کا سٹینڈ نیچے تو بائیک آپ کا موو نہیں کرے گا جب تک آپ اس سٹینڈ کو اٹھانے ہی لیتے ہیں پاکستان کی روڈ سڑکوں کے اوپر بائیکرز کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی سٹینڈ اٹھا لیں تو اب بولنا نہیں پڑے گا سٹینڈ اٹھانے کے لیے اچھا فیچر جو اب آپ کو نیا بتانا تھا وہ یہ تھا کہ ہم اس کو ریموٹ سٹارٹ بھی کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ فرنٹ سائیڈ کی اگر بات کریں جو ہماری فرنٹ بریک ہے یہ ہمیں ڈسک بریک مل جاتی ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یاڈیا کا اپنا نیم پنچڈ ہے لیٹ اینڈ سائیڈ گریپ کے اوپر ہمارے پاس اس کی ہائی لو کا اوپشن ہمیں مل جاتا ہے انڈیکیٹرز کا اوپشن ہمیں مل جاتا ہے اور ہائے 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 ہانڈ کا اوپشن بھی ہمیں مل جاتا ہے چلتے ہیں اپنے تی نائن موڈل کی طرف سب سے پہلے تو اس کی بیک لائٹ جیسی اس میں ڈیزائن کی گئی ہے کمپنی یاڈیا نے اس سے پہلے میں ہنڈر پرسنٹ شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ نے ایسی بیک لائٹ نہیں دیکھی ہوگی ریکٹینگل شیپ ہے بہت ہی خوبصورت کرسٹل کلیر لائٹ ہمیں مل جاتی ہے اور اس کی بریک پریس کرنے پر بھی اس نے جب برائٹ ہونا تو آپ دیکھیں اس کی خوبصورتی نیکس لیول ہے اس کی طرح جو اس کے انڈیکیٹرز ہیں وہ بھی ہمیں ایلی ڈی انڈیکیٹرز مل جاتے ہیں جو کہ بہت برائٹ ہیں اور ایک بہت زیادہ ایک یلو کلر ہوتا ہے ذرا مائلڈ سا نا جو کہ بہت پرانا ہو گیا پرانے مائکس میں یامو میں ان میں میں دیکھتا تھا لیکن یہ ذرا برائٹ کلر ہے ہمیں انڈر ٹیل لائٹ اس کی مل جاتی ہے اب جیسے ہمارا علی خان آٹو کمپنی کا اس کے اوپر فلائر لگا ہوا ہے اور یہ دیا ہوا ہمارا نمبر ہے بلکہ آپ یہ بھی نوٹ کریں ڈائریکٹ اس پہ ووٹس اپ پہ ٹیکس میسیج کریں آپ کو جس بائک کی بھی ڈیلیوری چاہیے انفرمیشن چاہیے کچھ بھی چاہیے آپ ووٹس اپ پہ ٹیکس میسیج کر کے ہم سے تمام انفرمیشن لے سکتے ہیں تو اس کے سسپنشن کے بھی ہم بات بتا رہے تھے اس ٹائم پہ کہ ایم سکس اور ٹی نائن کا جو سسپنشن ہے ریئر سسپنشن کے حوالے سے یہ بہت کمپورٹیبل اور ہیوچ بگ ڈیفرنس ہے آپ دیکھ سکتے کہ اس کے شوکس کے اوپر بھی یاڈیا کا اپنا برینڈ لوگو یہ ہلکہ ہلکہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پنچڈ ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل برینڈ ہے اور پیٹنٹس اور کوالٹی کنٹرول کے اوپر بہت خیال رکھتا ہے آپ اس کی جو شوکس ہیں ان کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی شوکس ابزورپشن کپیسٹی بہت زیادہ ہے روڈ پلس سپرنگز کے ساتھ یہ ڈیزائن کیا گیا ہے آپ اس کے اوپر 250 کیجی ویٹ ایزیلی ڈال کے اس کو کہیں بھی کسی بھی روڈ کے اوپر اچھے سے رائٹ کر سکتے ہیں موٹر کے حوالے سے اپنے فرینڈز کو بتا دیں تو یہ 600 وٹ کی اس کی اندر ہمیں موٹر مل جاتی ہے جو کہ وارٹر پروف ہے اور یہ یاڈیا کا اپنا اس کے اوپر برینڈ لوگو بھی لگا ہوا ہے اور وارٹر اس کی موٹر وارٹر پروف موٹر جونسی اس کی ہے اس کی بھی 18 منٹس ورنٹی ہے ٹائر سائز کی اگر ہم اپنے فرینڈز کو بتاتے چلے تو اس کے اوپر جو ٹائر سائز ہے وہ منشن ہے جو کہ نورمل ورڈنگ میں بتاؤں تو ٹین انچ اس کا ٹائر سائز ہے اس کے ساتھ مڈ گارڈ دیکھیں اوپر لگا ہوا ہے آپ کو چینٹے نہیں آتی ہیں بیک سائیڈ پہ ریئر ٹیل ہمیں مل جاتی ہے جو کہ اس کی مڈ اور اس طرح کے چیزوں سے ہمیں پروٹیکٹ کر لیتی ہے ساتھ میں آپ کو بتاؤں یہ اس کا سائیڈ جو کور ہے بہت ہی پیاری فنچن کے ساتھ اس میں انسٹال کیا گیا ہے ریئر پیلین جو بیٹھے گا اس کے لئے فوٹریس بڑے پیارے ڈیزائن کر کے اس میں انسٹال کیے گئے ہیں آپ ان فوٹریس کو کور بھی کر سکتے ہیں اگر سنگل رائٹ کر رہے ہیں اور اگر جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس پہ دوسرا بندہ بٹھا کے بھی اچھے سے وہ بیٹھ کے کمفٹیبل پیل کرے گا اور اس کے فوٹریس اوپن کر سکتے ہیں لیفٹ سائیڈ پہ جو ہمارا سٹینڈ ہے سائیڈ سٹینڈ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اب آپ کو کسی کو وازنی دینی پڑے گی کہ بھائی سٹینڈ اٹھا لو تو یہ یہاں پہ ہمیں اس کے ساتھ سوچ مل جاتا ہے یہ گاڑی تب تک سکوٹی موو نہیں کرے گی جب تک آپ اس کا سٹینڈ اٹھا نہیں لیتے اسی کے ساتھ بڑی خوبصورت اگر ہمارے بھائی آپ کو دکھا دیں کہ یہ ایرو ڈائنمک شیپ ہے اور اس کے بڑے پیارے سے یہ چھوٹے چھوٹے فنز لگے ہوئے ہیں اس کی باڈی اس کی شیپ نیکس لیول ہے اور پوری دنیا میں اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے چارجنگ کے حوالے سے اگر اپنے فرنڈز کو بتائیں تو یہ اس کا سپورٹ ہے جہاں پہ آپ اس کے چارجر کو انسرٹ کر کے اس کو ایزیلی چارج کر سکتے ہیں پانچ سے چھ گھنٹے میں آپ نے اس کو ایزیلی چارج کرنا اور اس کے بعد ایک سو پانچ کلومیٹر اس کو ایزیلی رائڈ کر سکتے ہیں میٹ اس کا ہمیں مل جاتا ہے جو کہ کچھ مہنگا نہیں ہے چھ ساڑے چھ سو روپے کا میٹ ہے جس کے اوپر اپنا یاڈیا کا لوگو بھی بنا ہوا ہے اس میں بھی ہمیں الومینیم میں بیک ریسٹ مل جاتی ہے اور بہت سوفٹ ہے اسی کے ساتھ بہت پائیدار ہے ری رائبل ہے تاکہ ہماری جو بیک ہے جو پیچھے بیٹھنے والا اس کو ایک سپورٹ الگ سے مل جاتی ہے وائٹ لائٹس ہیں برائٹ لائٹ ہیں اور جو اس کے ایل ایڈی انڈیکیٹرز ہیں انہی ڈیم لائٹس کے ساتھ اس میں انڈیکیٹرز انسٹال کیے گئے ہیں آپ اس کی فرنٹ وال دیکھ سکتے ہیں اس کی جو پینٹ جوب ہے بہت ہی خوبصورت ہے آپ کو کوئی پین ہول یا سپورٹ نہیں ملے گا پینٹ اس کا بہت کلیر ہے اس کے علاوہ آپ آ کے اس کو ٹیسٹ رائڈ بھی کر سکتے ہیں اور دو چیزیں جو آج چینل پہ اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی بڑے مزے کی ہم بتاتا چلوں گا تو بات کرتے ہیں اس کی فرنٹ سسپنشن کے حوالے سے اور فرنٹ ٹائر بھی اس کا ہمارے پاس ٹین انچ ٹائر سائز ہمیں مل جاتا ہے ٹیو بلیس ٹائرز ہیں اور اسی کے ساتھ ہمارا جو فرنٹ سسپنشن ہے ڈوال پسٹن کیلیبر ہمیں ڈسک بریک مل جاتی ہے ڈسک روٹر کا پیٹرن آپ دیکھیں کتنا خوبصورت ہے اور اس کے جو شاکس ہیں یہاں پہ بھی ہمیں یہ یاڈیا لکھا ہوا مل جاتا ہے اور اس کے جتنے بھی یہ بولٹس ہیں اس کے اوپر یاڈیا کا لوگو پانچڈ ہے فرنٹ پہ ہمارے پاس ڈسک بریکس ہے اور جیسے کہ میں ایرو ڈائنمک شیپ کہہ رہا تھا اور اس کی جو فنز بنے ہوئے ہیں سائیڈ کی جو والز ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اس سے پہلے آپ نے ایسی شیپ میں سکوٹی نہیں دیکھی فرنٹ پہ جو ہمارے پاس اس کی بریک تھی وہ تو تھی ہماری ڈسک بریک ریئر بریک جونسی ہے وہ ہماری ڈرم بریک ہے جو کہ ایڈجسٹیبل ہے ڈیجیٹل میٹر ڈسپلے کی حوالے سے بات کر لی جائے تو ایک دفعہ سوچ آف کر کے آن کرتے ہیں جس میں تمام انڈیکیشنز ہمارے پاس آ جاتے ہیں سب سے پہلے تو لیفٹ سائیڈ پہ ہمیں بیٹری بارز مل جاتے ہیں اسی کے اوپر اوڈو میٹر کلومیٹر میلیج مل جاتی ہے پارکنگ موڈ پہ ہے تو پی کا بٹن ہم لوگ پریس کریں گے جو کہ یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہے جیسے ہی اس پی کے بٹن کو ہم پریس کریں گے یہاں پہ ریڈی لکھا آ جائے گا اور یہ زیرو زیرو پہ آ جائے گا now this is ready to go اسی کے ساتھ آپ کو یہ گیر کا بٹن مل جاتا ہے جہاں پہ one لکھا ہے تو گیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ shift والا بٹن ہے جس آپ نے اس کو پریس کرنا ہے یہ one سے two پہ shift ہو جائے گا اور آپ کو top speed اپنی دے گا جو کہ 45 کلومیٹر پر آر اس کی top speed ہے بیٹریز جیسے ہی ڈاؤن ہوگی تو یہاں پہ right side corner کے اوپر ہمارے پاس ایک indication آ جاتا ہے جو کہ electricity کا ہے آپ کو indication آ جائے گا کہ آپ اپنے سکوٹی کی بیٹریز کو چارج کر لیں right hand side پہ ہمارے پاس اس کا light کا option مل جاتا ہے جس میں dim بھی ہے full بھی ہے اور left hand side پہ اگر آپ بات کر لیں تو ہمارے پاس light میں high low کا option مل جاتا ہے horn کا option مل جاتا ہے اور indicator's کا option بھی ہمیں مل جاتا ہے کہیں بائک پارک کرتے ہیں کھڑا کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم لوگ پی کے بٹن کو دبا دیں گے تو اس کے بعد یہ اپنی accelerator کوئی بھی آ کے دے گا تو یہ move tire نہیں کرے گا اس کے ساتھ اپنے فرنڈز کو بتاتے چلیں کہ یہ left side پہ ہمارے پاس ایک usb port الگ سے مل جاتا ہے جہاں پہ آپ اپنا cell phone وغیرہ easily charge کر سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس یہاں پہ space ہمیں مل جاتی ہے یہاں پہ آپ اپنے ساتھ سمان وغیرہ easily carry کر سکتے ہیں 5 kg 7 kg weight آپ اس پہ ڈال کے یہاں پہ اپنے چیزیں carry کر سکتے ہیں easily یہ کے ساتھ جب آپ نے اس کو lock کرنا ہے تو جیسے کہ میں نے پہلے بتایا جس آپ نے keys کو اندر کی طرف پوش کر کے left side پہ rotate کرنا ہے اور اس کا handle lock ہو جائے گا اسی طرح push کر کے right side پہ rotate کریں گے تو handle unlock ہوگا اسی طرح سے جب آپ نے اس کی back boot seat کو open کرنا ہے تو جب آپ seat اس کی open کریں گے جس آپ نے چابی کو بغیر push کیے صرف آپ نے left side پہ rotate کرنا ہے تو اس کی back seat open ہو جائے گی اچھی خاصی story space ہمیں اس میں بھی مل جاتی ہے اس time یہاں پہ اس کے ساتھ ہمارا charger اس میں پڑا ہوا ہے tool kit پڑی ہے side mirrors پڑے ہوئے ہیں اور sorry side mirrors نہیں یہ اس کا box پڑا ہوا ہے اور ساتھ میں اس کی 18 months warranty book metro کی t9 سکوٹی کی ہمیں honors manual book بھی مل جاتی ہے اس کے ساتھ جو ہمارا ایک option ہے breaker کا آپ سوچ رہوں گے یہ کیا چیز ہے تو آپ اس breaker کو off کر کے اس کو lock کر سکتے ہیں آپ کی سکوٹی بالکل disconnect ہو جائے گی کوئی بھی اس کو چابی لگا کے start نہیں کر سکتا دونوں چیزوں کے بارے میں میں comparison کر دو اگر ہم اپنے viewers کو side سے بھی بلکہ دکھا دیتے ہیں اور t9 تھوڑی سی انچی ہے اور ایک ideal standard size ہے جبکہ m6 جو ہے اس کا size تھوڑا سا چھوٹا ہے کم ہے اس کی ground clearance کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو جو ground clearance ہوتی ہے یہ space ہوتی ہے جو کہ آپ کی زمین سے اور سکوٹی کی height ہوتی ہے یہ تھوڑی سی کم ہے as compared to t9 تو وہ لوگ جو زیادہ ویٹ والے ہیں یا جنہوں نے دو بندے بیٹھ کے daily basis پہ رائیڈ کرنا ہے پاکستان کے roads کے پر بہت زیادہ ایسے speed breakers ہیں جو نیچے سے لگتے ہیں تو یا پھر آپ t9 پہ switch ہو جائیں دونوں options بہت اچھے ہیں دونوں scooties بہت بہترین ہیں best ہیں ساتھ سیٹ کی جو space ہے اس کے حوالے سے اگر بات کر لی جائے تو جو ہمارے پاس seat ہے m6 کی یہ ذرا سی short ہے شاید آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ اس کی جو seat ہے وہ ذرا short ہے دو اور یہ تقریباً ڈھائی ہے جبکہ یہ کتنی ہے انچی ٹیپ میرے پاس بڑی بھی نہیں ہے تو ہم پرانے طریقے سے جیسے اپنی پتنگوں کو نابتے ہوتے تھے ایک دو تین اور تقریباً سوہ تین ہے اب وہ میرا خیال ہے پونے تین ہے یا ڈھائی ہے اور یہ سوہ تین ہے مطلب اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو یہ seat ہے یہ ایک اچھی خاصی بڑی ہے وائیڈ ہے اور ground clearance بھی اس کی زیادہ ہے اور shock absorption بھی زیادہ ہے جو دو بندے اس کو بیٹھ کے چلانا چاہتے ہیں میرا خیال ہے ان کے لئے ایک suitable option پی نائن ہے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا علی بھائی نے ہمیں تقریباً ہر ایک چیز اے ٹو زیٹ انہوں نے ہر چیز ہمیں بتا دی ہر ایک چیز بتانے کے بعد ریٹ کا جہاں تک میں تقریباً یہاں سے صرف آپ کے لئے اچھی خاصی بیعث کرتا ہوں بھائی علی بھائی آپ نے لازمی حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ ان کو کچھ زیادہ اس میں پروفٹ مارجن رکھتے ہیں آپ ہی بتا دیں اس کا کیا ریٹ ہمیں فائنل کریں گے اور اس کا جو نارمل کسٹمر کے لئے اگر آئی جی نیوز کے ریفرنس سے آتا ہے تو کیا آپ ہمیں آفر کریں گے پرسٹ آف آل ہمارے جتنے بھی آئی جی چینل نیوز کے جو ریفرنس سے ویورز ہیں جو ہمیں کونٹیکٹ کرتے ہیں بہت ہی پیارے بھائی ہیں بڑے ہمبل ہیں اور ڈیریک ہمیں ووٹس اپ پہ بھی میسیجز آتے ہیں آئی جی نیوز چینل کا ریفرنس دیتے ہیں تو بلکل ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے تو اتنا ہی پیار پھر ہم بھی دینے کی پوری کوشش کرتے ہیں اور یہ میربانی ہے ملک نعیم صاحب کی کہ وہ آتے ہیں آپ لوگ کے لئے اتنا سٹرگل کرتے ہیں اور بلکہ ہم سے کہتے کہلی بھائی ہمارے ویورز کے لئے کوئی ڈسکاؤنٹ یا کوئی آفر بھی لے گئے تو وہ میں اپنے فرنڈز کو بتا دیتا ہوں جتنے بھی ہمارے ویورز ہیں ان کے لئے فرسٹ آف آل فری ٹیسٹ رائیڈز ہیں ہم لوگ یہاں پہ فری ٹیسٹ آلاؤ نہیں کرتے لیکن آپ آ کے ایم سکس اور ٹی نائن کی فری ٹیسٹ رائیڈز ہم سے لے سکتے ہیں اس ٹائم اس کی جو مارکٹ پرائس ہے وہ ٹو سیونٹی ٹو سیونٹی فائیڈ میں بھی لوگ ریٹیل کر رہے ہیں لیکن ہم آپ کو بیسٹ پرائس پہ جو ٹی نائن ہے ٹو سکسٹی میں دیں گے سپیشل آئی جی نیوز چینل کے ریفرنس والوں کے لئے جو ملک نایم صاحب کے ریفرنس سائیں گے انشاءاللہ اور جو ایم سکس موڈل ہے وہ اس ٹیم پہ ہارٹ فیوریٹ جا رہی ہے جو کہ آن پہ بکری ہے دو لگ تیس ہزار دو لگ پینتیس ہزار روپے میں ہم وہ بھی آپ کو اس کی ریٹیل پرائس انوائز پرائس کے اوپر پوری پرائس کے اوپر انشاءاللہ دو لگ دیس ہزار روپے میں دیں گے جبکہ ہمارے لئے اس کو دو لگ پچیس تیس کا بیچنا بلکل مشکل نہیں ہے لیکن ہمارے بھائی ہیں ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں اور آپ چینل والے بھی ہم سے بہت پیار کرتے ہیں آپ کے ہمیں میسیجز آتے ہیں تو بہت مہربانی آپ کا بہت شکریہ ہے انشاءاللہ آپ کو یہ 20,000 روپیز میں ملے گی اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس ویڈیو کو اپنے بقایا تمام دوستوں کے ساتھ اہلو ایال کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولئے گا چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا آپ کا شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ